حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی بات کہاں سے شروع ہوئی جناب ابراہیم نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے رب حبلی من الصالحین اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما پہلے دعا مانگی رب فرما ہم نے انہیں اکل مند بیٹے کی خوش خبری عطا فرمائی انہیں صالح بیٹا مانگا اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا بیٹا مل گیا پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا بندہ رات کو تھکا ماندھا گھارہ آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چار پائی پہ لیٹا دے کے اببہ بڑا راضی ہوتا ہے چلے زیادہ شائروں نے شان اممہ کی لکھی ہیں اس میں شک کوئی نہیں انہوں نے نہیں اببہ کی طرف توجہ دی ان کی مرضی ہے تو زیادہ باتیں اممہ کے حق میں ہوئی پر باپ اور بیٹے کا پیار بیٹے اور باپ کا پیار اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی یا اللہ صالح بیٹا دے اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی فلمہ بلگا ماہو سایہ پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کیا انی از باہو کا میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹے تیری رائے کیا ہے میں نے خواب دیکھ لی میں زبا کر رہا ہوں تو اپنی رائے بتا رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں کہ نا زبا کرو تو نہیں کریں گے رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت حاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خیالات کیا ہیں پتا چلے اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم زبا کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل زبا ہونے کو تیار لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے فانظر مازہ ترہ تیری کیا رائے ہے قربان جائیں یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ابا جی زبا کرنے آپ یہ نہیں کہا کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں اگر اللہ کہتا ہے زبا کریں تو زبا کر دیں اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں جو رب کہتا ہے وہ کریں مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کریں میں تیار ہوں کریں بیٹا ہے سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا ساتھ چلنے کے قابل ہوا حکم آ گیا دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں بیٹھے بٹھائے رب نے کہا دیے کرو بیٹا زبا سمجھ رہتی ہے کہ یاری تیری سونے پر ازمہ شامی تیری آگ اس سونوں پر کھا جامدہی پہلو نال لگاندے لگ وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے کہا میں تیار ہوں مجھے صبر کرنے معلومے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اللہ فرماتے ہیں جب جونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا شیطان بڑا سر پٹایا دوڑا میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو یہ کیا بنا اللہ کی رضا کے لئے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے دوڑ گا جنابِ حاجرہ کے پاس گیا پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے پتہ ہے جنابِ خلیل کہاں لے گئے ہیں جنابِ اسماعیل کو کہنے لگی سہر و تفریق کے لئے گئے ہیں یہی ہیں کہنے لگے نہیں وہ تو زبا کر دیں گے جنابِ حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے زبا کیے کہا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے فرمانی لگی تم مردود شیطان ہے اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا رب کے نبی کو وہی آیا کر دی ہے دھوڑ جائے ادھر سے اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک کی اسماعیل ہے کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے میں اک کے کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے دھوڑ کے آیا جنابِ اسماعیل علیہ السلام پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جانے ہیں فرمایا یہیں سیر کے لئے کہنے لگے نہیں ان کو تو خواب آئی ہے رب کا حکم آیا ہے وہ تو زبا کر دیں گے تو فرمایا ٹھیک ہے میرے والی زبا کریں گے تو میں زبا ہو جاؤں گا آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا کہنے لگا ہے ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے آپ خواب دیکھ کے بیٹا زبا کریں گے روڑے اٹھائے کنکر اٹھائے زور سے مارے وہ دوسری جگہ آ گیا پھر کنکر مارے پھر تیسری جگہ آ گیا پھر کنکر مارے کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے ہیں تو عبادت کا ثواب ملے آپ میری بات کو سمجھنا یار روڑے مارو روڑے کون مارے حاجی صاحب مارے ایک دفعہ مارے کہا نہیں تین دفعہ مارو تین دن مارو آؤ روڑے مارو یا اللہ روڑے مارنا بھی عبادت ہے پتھر مارے کنکر مارے فرمایا مارو نا تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ زائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے میری خاطر روڑے روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا اسے آبا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو اس کا بھی ثواب ہے فرمایے تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا عجر کتنا ہے یہ تمہیں تب پتہ چلے گا روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ دونوں تیار ہو گئے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بار لٹا ہے مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے ابا جی سیدھا لٹا کے زبانہ کرنا ہو سکتا ہے چیرہ دیکھیں تو آپ سے چھوڑی نہ چلائی جا سکے آنکھوں پہ پٹی باندھ لو مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو بیٹے وہ کیوں کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی پیغمبر بھی جدو لمبیاء ابو لمبیاء ابراہیم خلیل ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بید بھی نہیں کرنا چاہتا مجھے صرف باندھ لے باپ نے بیٹے کو باندھا چھوری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی فَلَمَّ أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا دونوں تیار ہو گئے باپ نے بیٹے کو گردن کے بال لٹا لیا وَنَا دَيْنَاهُمْ اَنْيَا عِبْرَاہِمْ رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے عبراہیم آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو وَنَا دَيْنَاهُ اَنیَا عِبْرَاہِمْ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے عبراہیم قَدْ صَدَقْتَ الرُّعِيَا آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے اے عبراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّا حَذَا لَهُ وَالْبَلَعُ الْمُبِينَ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی بے شک یہ کھلی آزمائش تھی میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مدالیہ کریں یہ کھلی آزمائش تھی جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی تو پھر حضرت عبراہیم کی شان دیکھی نہیں کتنی بولاند ہے لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تِوَفَدَئِنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزِيم اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم زبیحہ دے کر اللہ نے پھر دھمبہ بیجا جنت سے حضرت عبراہیم نے چھوڑی چلا دی تھی روکی کوئی نہیں چھوڑی چلا دی اور جب بوری طرح زبا ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دھمبہ زبا ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکر آ رہے ہیں تو حضرت عبراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا عبراہیم پھر بولے کہنے لگے اللہ اکبر واللہ الحند اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے فرمایا پڑو نا نوزل حج کی فجر سے لے کر تیرہ پڑو نا ذرا سارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ ہم فرمایا یہ پڑتے رہو انہوں نے پڑے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ عظیم فدیہ دے کے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے کیا لفظ ہے قرآن کے قربان انہیں کو دل کرتا ہے یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا رب نے فرمایا رب نے رب نے فرمایا خدا خود میرے مجلس بود رب کریم نے فرمایا کیا فرمایا فرمایا سلام اُن عَلَى عِبْرَاہِم قربان جائے سلام اُن عَلَى عِبْرَاہِم کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے کہاں پہنچ رہی ہے کیا اندہ سلام اُن عَلَى عِبْرَاہِم سلام اُن عَلَى عِبْرَاہِم فرمائے سلام ہو ابراہیم پر سلام ہو ابراہیم پر سلام ہو ابراہیم حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے ہو ایوٹھن جو گی نہ چھڑ گیاں میں نوں ہو بیٹھی ہنجواں ہارے پروں